کشتوار میں ایک موٹر سائیکل اور کار کے معابہ انتصادم تاہم کسی بھی قسم کی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی زلہ رامبن کے ایک گاؤں میں مٹی کھسکنے کی وجہ سے پانچ ریائشی مکانات کو پہنچا نقصان گریبوں کے لیے پالسی ترتیب دینے تک انستاد تجاوزات مہم پر آرزی روک سرکاری ذرائع زلہ سامبہ میں دل دوست سڑک خادصہ ایک شخص کی موت ایک زخمی میکمہ سکولی تعلیم نے اسا تیزہ کی پی جی ڈگری کی تفصیلات کی تلب سرکاری پالسیوں پر گیر ضروری تفسرے کرنے والے ملازمین کے لیے کاروائی کی جائے گی جیس سیکٹری جمہ کشمیر ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثارٹی نے کشمیر کے چار ازلہ میں برفانی تودے گرانے کی وارننگ کی جاری جن لوگوں نے ریاستی ارازی کا بڑا حصہ ہتھیا لیا ہے وہ پہلے ہی بی جی پی میں شامل ہو چکے ہیں پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی جمہ کشمیر پولیس نے کلگام میں ایک منشیات فروش کو کیا گریفتار معاملہ درج جمہ کشمیر پولیس نے پلواما اور کلگام میں کمار بازوں کے اڈوں پر مارے چھاپے چھے افراد گریفتار معاملہ درج آپریشن دوست کے تحت انڈی آرف کی آخری ٹیم ترکی سے پہنچی ملک واپس لہداک کی لوگوں کی زندگی میں آسانیہ لانے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے وزیر آزم نرندر موڈی کا بیان مدی پردیش کے مغربی علاقوں میں لوگوں نے تین اشریعہ صفر شدت کے زلزلے کے جھٹکے کیے محسوس دمسکس نے اسرائیلی فضائی حملے میں پانچ ہلاک جبکہ پندران سکمی مدی پردیش کے محسوس